اسلام علیکم دوستو ہماری آج کی امپورنٹ ویڈیو کا تاپک ہے انڈرال جس میں ایکٹوی انگریڈنٹ شامل ہوتا ہے پروپینالول پروپینالول کا تعلق بیٹا بلوکر کلاس سے ہے اور اس کا مین استعمال ہائی بلڈ پیشر کو کم کرنے کے لیے چیسٹ پین کی ریکوری کے لیے اور اس کے علاوہ مگرین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کی اور بھی بہت سے کئی استعمالات ہیں اس کے دوزج فارم کیا ہے اس کا میکنزم آف ایشن کیا ہے اس کی کانٹر انڈیکیشن کیا ہے یہ سارے امپورنٹ پوائنٹس اسی ویڈیو میں ڈسکس کے گئے ہیں لیکن آپ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تاکہ آپ تمام پوائنٹس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں سب سے پہلے پروپینالول کی میکنزم آف ایکشن پر بات کرتے ہیں پروپینالول کا تعلق نون سیلیکٹیو بیٹا بلوکر کلاس سے ہے اور یہ باڈی میں موجود مختلف جگہ آرگنز پر بیٹا ون اور بیٹا ٹو ریسپٹرز کو بلوک کرتا ہے اس کی ایفینٹی جو ہے بیٹا ون اور بیٹا ٹو ریسپٹرز کے لیے سیم ہے یعنی پروپینالول اپنیفرین اور نون اپنیفرین کے ایکشن کو بلوک کرتا ہے بیٹا ریسپٹرز کے ساتھ بائنڈ ہو کر جب یہ بیٹا ریسپٹرز کے ساتھ چپک جاتا ہے تو اپنیفرین اپنا ایفیکٹ شون ہی کر پاتا اور اس طرح سے یہ کارامد ہو جاتا ہے ہرڈ بلڈ ویسل اور لنگ پر تو یہ ریڈیوز کرتا ہے ہرڈ ریٹ کو یہ کم کرتا ہے بلڈ پیشر کو اور یہ اکسیجن کے ڈیمانڈ کو بھی کم کرتا ہے پروپینالول کا استعمال کون کون سے امراض کے لیے کیا جا سکتا ہے پروپینالول کا مین استعمال دل سے منسلک بیماریوں میں کیا جاتا ہے جس میں سب سے سیرفیرست ہے ہائی بلڈ پیشر ہائیپرٹینشن جسے کہتے ہیں تو یہ ہائیپرٹینشن کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انڈرال کا استعمال تیز ہرڈ بیٹنگ جس کو ٹیکی کارڈیو کہتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے نمبر تری پروپینالول کا استعمال انجانا یعنی چسٹ پین کے لیے بھی کیا جاتا ہے نمبر فور پروپینالول کا استعمال کارڈک ایریدمیاز یعنی ایرگل ہرڈ بیٹنگ کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پروپینالول کا استعمال میگرین میں بھی کیا جاتا ہے اس کے لئے پروپینالول کا استعمال پرفومنس انزائٹی کے لئے بھی کیا جاتا ہے اور ٹریمر کے لئے بھی کیا جاتا ہے یعنی کپکاہڈ تو بہت سے افراد جن کو کپکاہڈ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ پروپینالول کا استعمال کرتے ہیں پرفومنس انزائٹی یعنی جو لوگ سٹیج پر پرفومنس کرتے ہیں اور ان میں سٹیج پر پرفومنس کرنے میں جو انزائٹی فیل ہوتی ہے یا جو ان کو کپ کپاہڑ ہوتی ہے تو اس قسم کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ لوگ پروپینالول کا استعمال کرتے ہیں انڈرال کے استعمال سے ہرڈ بیٹنگ کم کی جا سکتی ہے تو یہ جو کپ کپاہڑ ہوتی ہے اور بیچینی اور انزائٹی وغیرہ جتنی بھی ہیں ان سب کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کے استعمال سے لیکن اس کے کانٹر انڈگیشن کی بات یہ کریں تو یہ ہائپو گلیسیمیا کاز کر سکتا ہے اور دوسرا یہ کیونکہ یہ برانکو کنسٹرکشن یعنی کہ لنگز میں موجود ریسپٹر پر بھی ایٹ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے برانکو کنسٹرکشن ہو جاتی ہے تو یہ اس کا استعمال استعمال کے مریضوں میں یا پھر اس کا استعمال جو ہے کرونک اوبسٹرکٹو پلمنیر ڈیزیز والے پیشنز میں اس کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے تو یہ اس کی کانٹرک انڈگیشنز ہے کہ اس حالے سے اس کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہوتا اس کے علاوہ وہ مریض جن میں بریڈی کارڈیا کا مسئلہ ہو یعنی ان کی ہرڈ بیٹ آلڈی بہت زیادہ کم ہو تو ایسے لوگوں میں پروپینالول کا استعمال کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا پروپینالول عام طور پر ایک ویل ٹولیٹڈ دوائی ہے لیکن تاہم اور عدویات کی طرح اس کے بھی کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیٹس ہوتے ہیں اور ان سائیڈ ایفیٹس میں سے جو کامل سائیڈ ایفیٹس ہیں ان میں سے ڈیزینس یعنی سر کا چکرانہ ہے فیٹیگ بہت زیادہ تکاوٹ کا ہونا نوشیا اور وومیٹنگ ہو سکتی ہے اس کے استعمال سے سلیپ ڈسٹربنس کے مسائل بھی آ سکتے ہیں اور اگر کوئی ایستما کا پیشنٹ ہے تو اس میں یہ پھر برونکوس پازم کر کے زیادہ اس کی صورتحال کو خراب کر سکتا ہے اگر ایک بندے میں آلڈی ہائپوٹینشن کا مسئلہ ہے اس کو لو بلڈ پیشر ہے تو اس کے استعمال سے اس کا پیشر اور بھی زیادہ کم ہو سکتا ہے تو یہ اس کے کچھ سائیڈ ایفیٹس ہیں اب لاسٹ میں اس کی تھوڑی بہت ڈوزج کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پروپینالول کا استعمال جو ہے وہ اگر ہائپوٹینشن کے پیشنٹ میں کیا جاتا ہے تو وہ چالیس میلی گرام کی ٹیبلٹ یا بیس میلی گرام کی ٹیبلٹ دن میں دو دفع جی جاتی ہے تو اس کی انیشل ڈوز اسی سے ایک سو بیس میلی گرام سے شروع ہوتی ہے اور تین سو بیس میلی گرام پر ڈے تک چلے جاتی ہے یہ دوائی جو ہے دن میں دو سے تین ڈوزز کے حساب سے لی جا سکتی ہے یعنی صبح شام یا پھر صبح دوپیر شام کے حساب سے لیکن اس کی جو میکسیمم ڈوز میکسیمم ڈوز ہے وہ تقریباً چھے سو چالیس میلی گرام ہے اس سے زیادہ اس کا ڈوز صحیح نہیں ہے چیسٹ پین یا انجینا پیکٹورز کے مریضوں میں بھی اس کی انیشل ڈوز چالیس سے اسی میلی گرام ٹوائیس ڈیلی ہے جبکہ اس کی جو پھر مینٹیننس ڈوز ہے وہ ایک سو بیس سے دو سو چالیس میلی گرام پر ڈے کے حساب سے بنتی ہے ٹو ٹو ٹری ڈیوائیڈ ڈوزز میں اس میں بھی اس کی جو میکسیمم ڈوز ہے وہ تقریباً چھے سو چالیس میلی گرام تک ہی ہے فروپینیلول کے استعمال کارڈک ایردمیہ کے پیشنٹز میں بھی کیا جاتا ہے لیکن وہاں پر یہ انٹرا وینسلی استعمال کیا جاتا ہے اور تقریباً ایک سے تین میلی گرام جو ہے تقریباً دو سے تین منٹ کے فاصلے تک دی جاتی ہے یعنی پوائنٹ ون میلی گرام پر کیجی اس کی ڈوز بنتی ہے تو دس سے تیس میلی گرام اورلی تین سے چار ٹائم دی جا سکتی ہے فروپینیلول کا زیادہ استعمال میگرین میں بھی کیا جاتا ہے تو اس میں اس کی جو انیشل ڈوز ہے وہ بیس میلی گرام ہے دن میں دو یا تین ٹائم میکسیمم اس میں اسی سے دو سو چالیس میلی گرام پر ڈے تک جاتی ہے دو تین ڈوزز کے حساب سے فروپینیلول کا استعمال اسینشل ٹریمر میں بھی کیا جاتا ہے اس میں بھی اس کی جو انیشل ڈوز ہے وہ بیس سے چالیس میلی گرام دیلی کے حساب سے ہے میکسیمم ڈوز تین سو بیس میلی گرام تک پہنچ جاتی ہے اور یہی ڈوز تقریباً انزائٹی ڈیسورڈر میں بھی دی جاتی ہے وہاں پر اس کی جو انیشل ڈوز ہے وہ بیس سے چالیس میلی گرام اورلی دو سے تین دفعہ دن میں اور میکسیمم ڈوز اس کی دو سو چالیس سے تین سو بیس میلی گرام تک ہے دو سے تین مرتبہ کے حساب امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کے لئے یوسفل ثابت ہوگی موسیقی